ہماری گھوڑی تو بہت مارتی ہے یا جو کیسی ہے نا پر یہ مجھے شریف لگ رہے ساپ 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 مرچ آئل اور کیا خوبشورت انداز سے مسالوں کے ساتھ اس کو پرائی کیا جا رہا ہے سو یہ رہا جناب ہمارا یمی قسم کا مسالے دار دینر علاقے میں ایسی چیزوں کے اگینسٹ ہوں پر کبھی کبھار کھا لینا چاہیے اسلام علیکم درستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاگ ہیں فیڈ فرار ہیں یار رات ہو گئی آج دن بھر میں اتنے مصروف تھا کہ آج کا ویلاغ نہیں بن سکا اور آج اس وقت سات بج کر تیتیس منٹ ساڑھے سات ہو چکے ہیں اور آج ہم رات کا ویلاغ بنائیں گے رات کی ایکٹیویٹی کریں گے بھوک بھی ویسے مجھے شدید لگ رہی ہے تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا ہم فوڈ ویلاغنگ کرتے ہیں کچھ ملتان کے کھانوں کو ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ملتان میں بڑے زبردست قسم کے کھابے ہیں ابھی ہم مارکیٹ نکلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ملتان کا فوڈ ایکسپلور کرتے ہیں ملتان کا لائٹ بھی جلالیں باہر کی مجھے اپنے گھر کی لائٹنگ بہت پسند ہے ویسے نکلنے سے پہلے مجھے شایان کہہ رہا تھا کہ بابا میرے لیے کوئی چیز بھی لے کر آنی ہے آپ نے تو شایان کے لیے بھی راستے میں کچھ نہ کچھ لازمی لینا پڑے گا ورنہ جب میں گھا رہا ہوں گا اور میں خالی ہاتھ آیا نا ایسے کر کے تو اس نے بڑا پریشان ہونے کیا ہے میں بھی ہوں گا موہ سے ہاتھ نکال کے بات کرو پہلے کیا مسئلہ ہے بتاو میں بھی ہوں گا نہیں ابھی نہیں رات بیٹا رات ہوگی آپ کے سونے کا ٹائم ہوگی چیز لاؤں گا نا آپ کے لئے پرامیس پرامیس چیز لاؤں گا اچھی سے ٹھیک ہے کنڈر جوائے چلو ٹھیک ہے کنڈر جوائے لیں ٹھیک ہے بائے بائے تو کر دو ٹھیک ہے پھر شایان کے لئے کچھ لے لیتے ہیں لیز کھائے گا شایان اور یہ سلانٹی ہے علی اشتر کے پینٹس بھی لے لیتے ہیں نگٹس لے لیتے ہیں شایان کے لئے یہ ہے یہ ہے پراتھا میٹھا پراتھا یہ تو لچھا پراتھا ہمیں یہ بہلا چاہیے ہوگا بلکل بہتر چیک کیجئے کتنا راشتہ یہاں پھر ہو 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 پائک چلانا مشکل ہو رہی ہے جاڑیوں والے بیچارے پتھا نہیں کس حضاب میں ہوگے بیٹھے یار یہ بگی دیکھئے کتنی زبردست ہے شاہی بگی شاہی سواری ہوتی تھی یہ کسی زمانے میں کاش لائٹ ہوتی لائٹ ہے نہیں یہاں پہ یہ جگہ پہ یہ کھڑی ہے یار یقین کریں بڑا مزا آ رہا ہے اور یہ رہا ہے اس بگی کا گھوڑا جو کہ اپنا گھاس کھا رہے ہیں ہماری گھوڑی تو بہت مارتی ہے یار جو کیسی ہے نا پر یہ مجھے شریف لگ رہا ہے حالانکہ ابھی گرمیوں کا سیزن ہے گرمیوں کا موسم ہے لوگ اس موسم میں بھی شدید گرمی میں بھی کش کھا رہے ہیں ماننہ لوگ سمجھتے کہ شاہید مچھلی جو ہے یہ سردی کا جو ہے وہ سوگات ہے پر ایسی بات نہیں ہے گرمیوں میں بھی لوگ ویسے ہی کھاتے ہیں ایسا ہی ہے نا بھئیہ ایسے ہی ہے رہا اسے کے لئے یہ مارکیٹ ہو چکی ہے ایٹی پرسن کسٹمر لوردان کا یہی پہ ہی آتا ہے کافی پرانی مارکیٹ ہے یہ کچھ نئے کسٹمر ہے کچھ نئے شوک بن گیا ہے کافی پرانے بھی بیٹھتے رہی ہاں پہ نیوں ہیں کچھ ہولڈ ہیں پر اسے کے لئے یہ مارکیٹ پرسکی ہے اور یہ ہے جی سپیشل چپاتی ملتان کی مستاد کی کاریگری دیکھیں زیادہ سے زیادہ پندرہ سیکنڈ میں چپاتی تیار پندرہ سیکنڈ میں نے زیادہ بول دیئے یہ دس سیکنڈ بھیلا کھیل ہے یار یہ چیک کریں یہ چیک کریں شیر آگئے شیر آگئے لیکن نقلی شیر ہیں شیر تو نقلی ہیں لیکن ان کے اوپر جو اتھال ہیں وہ اصلی ہے میں نے اندر سے پوچھا بھائی تھے ساپ 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 اینا کونڈا واو یار اب ہم جا رہے تھے لیکن مجھ سے رہ نہیں گیا خوشبو اتنی زبردست تھی ہے تو کلیجی پر اس کی جو بناوٹ ہے نا تو کمال ہے مرچ آئل اور کیا خوبصورت انداز سے مسالوں کے ساتھ اس کو پرائی کیا جا رہا ہے اچھا ساتھ میں مسالے والی روٹی اور فریق کباب بھی ہیں میرا تو دل کر رہا ہے میں ادھر سے ہی کھانا کھاؤں گا خوشبو سے تو لگ رہا ہے کہ کمال ہوگا چند یہ پرائی کرتے ہیں اندر بیٹھنا پڑے گا سو یہ رہا جناب ہمارا یمی قسم کا مسالے دار دینر علاقے میں ایسی چیزوں کے اگینسٹ ہوں پر کبھی کبھار کھا لینا چاہیے یار تو چلو یار شروع کرتے ہیں میرے سے تو بالکل نہیں رہا جا رہا ایسی چیزوں کے لیے تراب سب تین کے لئے وہ بھی بڑے چٹو رہے ہیں اس دن گھر پر سپنی بنی ہونا کھاتے نہیں ہیں دنر ہو گیا ہمارا تراب سب تین کا کھانا بھی پہنے لے لیا ہے بہت مزا آیا کھانے کا دوستو ویڈیو کو یہیں پر خطکتے انشاءاللہ کھالیک اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خطکتے ہوں گے ہاتھ مجھے یعنی وہ ہاتھ کامران کو دیکھے اجادت اللہ حافظ